اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں ابھی ٹھیک ہوں یہ سنڈے کا دن ہے اور صبح کا ٹائم ہے اور میرے ہیسپن لے کر آئے تھے پراتھے اور ایک پراتھا لے کر آئے تھے وہ آلو والا اور یہ جو دکھا رہی ہوں یہ ہے میتھی والا اور مجھے تو اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ بیسن بھی مکس ہے میتھی والا پراتھا بھی اچھا لگا ہے مجھے اور لیکن اس کی سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی ہے جو سپیشل وہ یہ ہری مرچے ہیں یہ ہری مرچے جو ہے نا اتنی مزہدار تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے اچار کی ہری مرچےوں تو ان کے ساتھ جب پراتھا کھایا ہے تو ہمیں اور بھی مزا آیا ہے اور سپیشل جب یہ دہی کے ساتھ جس میں جی چاٹ مثالہ ڈالا ہوا ہے تو یقین مانے صبحی صبح جب پراتھے کھائے ہیں اور اتنا آئل نہیں لگا ہوا تھا ان پراتھوں میں اور آئلی نہیں تھے اتنے تو سنڈے کے دن یہ ہے کہ ناشتہ ذرا کیا ہے ہٹ کے تھوڑا اچھا لگا ہے اور پھر اس کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں آج بھائی کی فیملی نے بھی آنا تھا تو میں نے کہا چلیں کچھ بنا کر رکھتے دی ہوں آج اتنی تفصیلی کوکنگ نہیں کی تھی میں نے تو میرے پاس چکن بریسٹ رکھا ہوئے تھے تو یہ میرے پاس پہلے دو پیکٹ پڑے ہوئے تھے ایک تو میں نے یوز کر لیا تھا اور ایک کا میں نے کہا چلو چکن ریپ بنا لیتے ہیں ٹوٹیلا ریپ میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو بس ان کو میں چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لوں گی کیوبز کی شکل میں اور پھر ان کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی تو شام کو آنا تھا آج بھائی کی فیملی نے تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلیں شام کو پھر میں یہ بنا لوں گی ناشتہ اتنا ہیوی کرتے ہیں کیونکہ پراتھوں کے ساتھ جب ناشتہ کرتے ہیں وہ تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے تو اس لئے پھر دوپیر کو پھر ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا تو میں نے کہا جب بھائی کی فیملی آئے گی تو کٹھے ہی بیٹھ کر پھر یہ ریپ ہی کھا لیں گے یہ اتنے ہیوی بھی نہیں لگتے اور ان کو میرینیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے پہلے میں نے لسن ادھرک ساتھ میں نے فریش ہی کوٹ کر رکھا ہوا تھا وہ ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں میں تھوڑی سی دہی ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور اس میں میں ڈالوں گی لال مسالہ اور تندوری مسالہ اور بس یہ سمپل سے مسالوں سے میں ان کو میرینیٹ کر دوں گی چکن کو اور تندوری مسالہ بھی میں نے بس تھوڑا سا ہی ڈالا تھا اس میں زیادہ نہیں ڈالا تھا تو ان سب مسالوں کے ساتھ چکن کو میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دوں گی اور میں نے فریش میں رکھ دیا تھا تو جب بھائی کی فیملی آئی تھی تو پھر اسی وقت شام کو میں نے بنائی تھے ریپ اور یہ ہے کہ بیٹی بھی ذرہ ٹوٹیلہ ریپ شوک سے کھا لیتی ہے اور چکن والے تو بس اس طرح یہ ہے کہ شام کو تو پھر میں نے ایسی کیا تھا اور ساتھ میں جی اور ساتھ میں ہی ہم بنا لیں گے ساؤس اور ساؤس بھی میں بنا کر رکھ لوں گی اور ساتھ میں سیلڈ کٹ لوں گی بس تو جب وہ آئیں گے تو اسی وقت پھر جلدی سے چکن بنا کر اور ریپ بنا لوں گی اچھے لگتے ہیں ٹوٹیلہ ریپ اور میں نے پہلے بھی آپ کو اس کی ریسپی نہیں دی تھی یہ آسان سے ہے بس چکن میری نیٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے اور پچے ذرا خوش ہو جاتے ہیں اس طرح اچھا جی اور اس کے ساتھ ہی اس کو تو ہم اب رکھتے ہیں فریج میں اور ساؤس تیار کرتے ہیں ساؤس کے لیے ہم نے لینا ہے دہی اور دہی کے ساتھ ہی ہم نے لینی ہے مایونیز لیکن میرے پاس مایونیز نہیں تھی تو میں نے پھر لی تھی کریم چیز کریم یہ وہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو وہ میں نے اس میں مکس کر دی تھی لیکن آپ مایونیز ہی ڈالیے گا اور اس کے ساتھ ہی جو یہ دیکھیں میں دکھا رہی ہوں یہ والی میں نے کریم اس میں ایڈ کی تھی وہ بھی میرے پاس تھوڑی سی پڑی تھی لیکن خیر مجھے فیلحال تو بہت ہو گئی تھی بس اس کو مکس کروں گی اور اس میں آپ نے چلی ساؤس ڈالنا ہے تو چلی ساؤس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں کیچپ ڈالا تھا اور اس میں جو مین انگریڈینٹس جو اس کا جو ہے جس سے یہ بہت اچھی بنتی ہے ساؤس وہ ہے لسن گارلک جو ہے اس کی آپ نے ایک ہی پھلی لینی ہے اور اس کو آپ نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اور جب آپ دہی اور مایونیز کے ساتھ یہ گارلک کا مکس کریں گے جو آپ نے اسے میش کر کے کوٹ کر رکھا ہوئے تو اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پر یہ ایسی ہی ساؤس تیار کرتے ہیں اور جو ہلک ہلکا سے ہمیں نا لسن کا فلیور آ رہا ہوتا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس میں جو ہم بائٹ شارما کھاتے ہیں تو بس جی میں نے پھر اس میں کیچپ ڈال دی تھی اور اس میں پھر میں نے بلیک پیپر نمک اور اسے بھی مکس کر کے میں نے رکھتی تھی ساؤس بھی بنا کر رکھتی تھی اس کے بعد جی پھر میں نے کاٹ لی تھی سیلیٹ اور سیلیٹ میں میرے پاس صرف پڑی ہوئی تھی شملا مرچ اور پیاس تو آپ اس میں کھیرے بھی ڈال سکتے ہیں کیرٹ بھی ڈال سکتے ہیں پچھلی دفعہ جب میں نے ریپ بنائے تھے تو میں نے کیرٹ ڈالے تھے وہ بھی بہت اچھی لگی تھی کیرٹ لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ پھر میں نے پیاس کاٹ لیے تھے سلائس کی شکل میں اور ساتھ میں ہی میں نے جی یہ شملا مرچ کاٹ لی تھی تو اس طرح یہ ہے کہ گھر میں بناو تو بہت سارے بن جاتے ہیں اور سب کو اتنے پسند آئے تھے بھائی کو بہت پسند آئے تھے توٹیلہ ریپ تو آپ بھی اس طریقے سے بنائے گا اور گھر میں بہت سارے بن بھی جاتے ہیں تو بس یہ سب چیزیں تیار کر کے پھر میں چلی گئی تھی بیٹی کے ساتھ سٹریشنری کی چیزیں لینی تھی سکول کی اس نے تو وہاں پر چلی گئی تھی تو وہی اس نے کچھ چیزیں لی تھی پھر اس کے بعد جی پھر میں آ گئی تھی گھر اور گھر جیسے ہی آئی ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی پھر بھائی کی فیملی بھی آ گئی ہے ویسے تو بھائی صبح ہی صبح آتے ہیں سنڈے کے دن لیکن آج بھائی آئے تھے شام کو اور تقریباً یہی پانچ ساڑھے پانچ پجے کا ٹائم ہوگا جب بھائی آئے تھے تو مجھے تو لگ رہا تھا یہ سنڈے وہ اپنی نین پوری کر رہے تھے تھوڑی سی دیر پھر بھائی اور بھابی کے ساتھ بیٹھی رہ گئی ہوں اور بھابی جو آج سوٹ پہن کر آئی تھی یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے ان کا بہت زیادہ تو اس کا کلر مجھے آف وائٹ بہت پسند ہے اور اوپر جو امرائیڈی ہوئی ہے یہ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو پھر میں کچن میں آ گئی تھی اور میں نے کہا ساتھ میں چکن بھی بنا لیتی ہوں سانسہ چکن بنتا رہے گا اور یہ میں نے آئل میں چکن ڈال دیا تھا اور پھر میں اسے ڈھک کر اکتوں گی ہلکی آنچ پر تو جب چکن گل جائے گا تو بھون کر اتار لوں گی بس سمپل سا اس کا ہے میٹھد اور اس کے بعد جی پھر میں بیٹھ گئی تھی دوبارہ بھائی اور بھابی کے ساتھ تو تھوڑی سی ان کے ساتھ باتیں کی پھر ریفریشمنٹ کی ساتھ میں آج آیا ہوا تھا بطنی گرما کہتے ہیں اسے سردہ کہتے ہیں تو وہ آیا ہوا تھا میں ان کے چلے آج یہ بھی کٹتی ہوں تو لیکن یہ اتنا میٹھا نہیں تھا لیکن خیر پھر بھی تھنڈا تھنڈا تھا تو اچھا لگ رہا تھا تو سب ہی نے پھر بیٹھ کر وہ کھایا ہیں اور اس کے بعد جی میں پھر لے کر آئی تھی ریڈی میٹ گول گپ پہ تو وہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو آج میں سوچ رہی تھی کہ وہ یہ آج بناتی ہوں تو پچھلے ہفتے میں لے کر آئی تھی اور ابھی تک کسی نے نہیں کھائے تھے میں روز سوچتی تھی کہ آج بیٹی کہتی ہے کہ بنا دو مما لیکن فرصت نہیں مل رہی تھی کہ بیٹھیں اور کھائیں حالکہ ہر چیز ریڈی میٹ تھی گول گپ پہ بھی بنے بنائے تھے اور ساتھ میں چٹنی بھی دی ہوئی تھی ایملی کی جو بنی بنائی تھی اور ساتھ میں وہ گرین چٹنی دی ہوئی تھی لیکن بس وہ روز میں کہتی تھی کہ آج شام کو بیٹھ کے کھائیں گے کٹھے لیکن وہ اس کا بھی موٹ نہیں ہوا تو پھر میں نے بھی نہیں بنائے تو جب میں نے گول گپ پہ بنائے ہیں تو ان کی جو سانس ہے وہ ڈالی ہے گول گپوں میں تو اس کو میں نے پانی نہیں ڈالا ان سانس میں ان کو پتلا کرنا تھا وہ گاڑا گاڑا ہی میں نے گول گپوں میں ڈال دیا ہے وہ اتنے تیکھے بن گئے تھے اتنے اچھے نہیں لگ رہے تھے پھر پھر بات میں جب میں نے سانس میں پانی ڈالا ہے یہ گرین سانس میں بھی اور جو ایملی کا یہ سوس بنی ہوئی تھی میتھی والی اس میں بھی پانی پھر میں نے ڈالیا ہے پھر دوبارہ سب کو دیئے ہیں تو پھر جا کر سب کو پسند آئے ہیں کچھ کھانے کے لائک بنے ہیں ہیپی دی یہ ہے کہ اس بہنے چلیں گول گپپے فینش ہو گئے تھے میں پھر گول گپپے کھانے کے بعد تھوڑی سی دیر پھر بیٹھے ہیں باتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ مامو اور بھانجی کی بھی باتیں چلتی رہ گئی ہیں اس کا ذری سے بات ہے سکول ہے تو وہ سکول کے بارے میں بتاتے دیا گئی ہے مامو کو اور میری بیٹی مامو کے ساتھ اپنی سکول کی باتیں شیئر کرتی رہتی ہے ان سے پوچھتی رہتی ہے اور انفرمیشن بھی لیتی رہتی ہے اس طرح یہ ہے کہ مامو بھی اسے گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہے کیسے کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے کیا ہے تو بس اس طرح جی وہ خوش بھی ہو جاتی ہے ہمارا بھی سنڈے اچھا گزرتا ہے جب بھائی آتے ہیں تو یہاں پر جی کچھ گلگپے میں نے بنا لیے تھے اور یہ دیکھیں یہ گاڑی گاڑی سی چٹنی ہے تو بعد میں پھر میں نے اس میں پانی ایٹ کیا تھا اچھا جی پھر میں آ گئی تھی کچھن میں اور چکن جو ہے ریڈی ہو چکا ہے تو پھر میں نے ٹوٹیلر ایپ کے اوپر یہی جو میں نے ساوس بنائی ہوئی تھی وہ لگا دی تھی اور چکن رکھ دیا تھا اوپر اور اس کے بعد سیلیڈ اور پھر اسے جی ریکنگ پیپر اس کے ساتھ اسے ریپ کر لیا تھا بس اور میرے بہت سارے بن گئے تھے یہ چکن ریپ اور بہت ہی مزیدار بنے تھے بھائی کی فیملی کو بہت پسند آئے تھے بھابی نے بھی بہت شوک سے کھائے تھے اور میرے ہیسپین کو بھی بہت پسند آئے تھے تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ جو ٹوٹیلر ایپ ہیں یہ ایک پیکٹ میں بہت سارے ہوتے ہیں جیسے جن کی بڑی فیملی ہے تو آپ بنا سکتے ہیں اور بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں بچے خوش ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں پر اکثر خوش ہوتے ہیں بچے اور آپ لنچ بکس میں دینا چاہیں تو لنچ بکس میں بھی آپ ایک ریپ دے سکتے ہیں اور یہ ہے کہ بچے سکول لے کر جاتے ہیں تو ان کا پیٹ بھی پھر جاتا ہے اس سے اور ہمیں بھی تسلیح ہوتی ہے کہ گھر کی چیز لے کر گئے ہیں تو ویسے بھی اگر آپ نے سکول میں بچوں کو دینے ہے تو چکن اسکاپ رات کو ریڈی کر کے رکھ دیں اور سانس بھی رات کو بنا کر رکھ دیں صبح بس آپ نے یہ ہے کہ ریڈی میٹ تو ہوتے ہیں یہ ٹوٹیلا ریپ تو ان کو اٹھایا اور ان کو گرم کیا اور ان کو بس بنا کر دے دیا اور اس طرح یہ ہے کہ بچے بھی خوش آپ کو بھی تسلیح ہو گئی اور یہاں پر دیکھیں میں نے کتنے سارے چکن ریپ بنا لی ہیں صبح پھر جانا تھا بیٹی نے سکول تو اس کے لیے بھی میں نے رکھ دیا تھا تو پھر صبح میں نے اس کو بنا کر لنچ بکس میں بھی دے دیا تھا اور ساتھ میں کچھ فروٹ دے دیا تھا اور کچھ نٹس دے دیئے تھے ساتھ میں حالکہ فروٹ وہ اتنا شوک سے نہیں کھاتی لیکن میں پھر بھی دیتی ضرور ہوں اگر بنانا پڑا ہے تو وہ بھی ضرور دیتی ہوں سٹرابری ہے وہ پھر بھی کھا لیتی ہے شوک سے تو بس یہ ہوتا ہے میرے تسلیح ہوتی ہے کہ اس کے لنچ بکس میں چلیں کچھ نہ کچھ میں نے دیا ہوئے اگر بوک لگے گی تو کھا لے گی اچھا جی یہ تھا میرا آج کا ویلاغ جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو ملوں گی انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی